پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ ریاست مخالف پروپیگنڈا کا گڑھ ڈجیٹل میڈیا مرکز سے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا تھا پولیس کا اسلام آباد میں پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ پر چھاپا تمام ریکارڈ اور کمپیوٹر تحویل میں لے لیے گئے رعوف حسن سمیت ملک مخالف پروپیگنڈے میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس و کام کے مطابق چھاپا سوشل میڈیا ایکٹیویس پی معلومات پر مارا ڈی جی آئی سپی آر لیفٹینن جنرل احمد شریف چودری کچھ دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گے ترجمان پاک فوج ملکی سیکیورٹی سورتحال سمیت اہم امور پر بات کریں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے وزیر قانون آزم نظیر تارل اور اٹینی جنرل منصور آوان کی ملاقات مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر مشاورت وزیر اعظم کو پی ٹی آئی پر قانونی نکات پر بھی بریفنگ دی گئی میاں شہباز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں کو قانونی حکمت عملی میں شامل کرنے کی ہدایت وزیر اعظم نے کل بلائے گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا پی ٹی آئی انٹرنیشنل کے میڈیا کارڈینیٹر احمد وقاس دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار انصداد دہشتگردی عدالت نے سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی جی ٹی کے حوالے کر دیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم کو سوی نگر ہائیوے سے گرفتار کیا گیا تلاشی پر کلاشن کوف دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹر برامت ہوئے اسلامت ہائی کٹ نے احمد وقاس کی گمشدگی سے متعلق درخواست نمٹا دی نو مئی کے مخدمات بانی پی ٹی آئی سے لاہور پولیس کی اڈیالہ جیل میں تفتیش پولی گرافک ٹیس بھی کیا جائے گا تفتیش کی پیشرف رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے گی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں نیب نے بانی پی ڈی آئی اور بشرا بی بی کا آئندہ پیر تک جسمانی رماند حاصل کر لیا تفتیش کی پیشرف رپورٹ عدالت میں جمع بشرا بی بی نے مقدمات اور انکوائیریز کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تمام کیسز کو سیاسی قرار دیا پی ٹی آئی رہنماو پر آرٹیکل چھے لگانے کے لیے حکومت کا عملی ایکشن نظر آیا تو بازابتہ جواب دیں گے کچھ اناثر مایوسی پھیلا رہے ہیں لیکن یہ حکومت اور سسٹم چلتا رہے گا سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا مقبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ ساتھ خون ماف کر دیے جائیں شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید بولے سندھ کے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں ماری پور سے ٹاور تک نئے بس روٹ کا آغاز کر دیا موسیقی